اسلام علیکم ناظرین ملتان سلطان کو شکست دے کر لاہور کلندر مسلسل دوسری بار پاکستان سپر لیگ کا چیمپئن بن گیا ہے لاہور پہلی ٹیم ہے جس نے پی ایس ایل میں عزاز کا دفاع کیا ہے لاہور کلندر دوسری بار پی ایس ایل ٹائٹل جیتنے والی دوسری ٹیم بن گئی ہے اس سے قبل اسلامباد یونائٹڈ بھی دو بار پی ایس ایل چیمپئن بن چکی ہے پی ایس ایل کی فاتحہ ٹیم لاہور کلندر کو چوبیس کے رات سونے سے بنیڈ ٹرافی کے ساتھ بارہ کروڑ روپے کی انامی رقم بھی دی جائے گی فائنل کی رنر اپ ملتان سلطان کو چار کروڑ چالیس اسی لاکھ روپے دیے جائیں گے واضح رہے کہ پی ایس ایل کے گزشتہ سیزن میں فاتحہ ٹیم کو آٹھ کروڑ جبکہ رنر اپ کو تین کروڑ بیس لاکھ روپے ملے تھے لیکن ناظرین اب آپ کو بتا رہے ہیں جو پی ایس ایل آٹھ ہے اس میں لاہور کلندر اور ملتان سلطان کے درمیان ایک شاندار ٹاکرا ہوا اور سنسنی خیز مقابلہ ہوا سنسنی خیز مقابلے کے بعد ملتان سلطان دو رن سے لاہور کلندر سے ہار گئی لاہور کلندر نے پی ایس ایل آٹھ کا فائنل بھی اپنے نام کیا دفاعی چیمپئن تھی لاہور کلندر بھی اور یہ والا ٹائٹل بھی لاہور کلندر نے اپنے نام کیا اور پی ایس ایل آٹھ کی چیمپئن بن گئی پی ایس ایل آٹھ کی جو فاتحہ ٹیم لاہور گلندر تھی اس کو چوبیس کے رات سونے سے بنی ٹرافی کے ساتھ بارہ کروڑ روپے انامی رقم بھی دی گئی اور فائنل کی جو رنر اپ تھی یعنی ملتان سلطان تھی ملتان سلطان کو انامی رقم جو تھی وہ چار کروڑ اسی لاکھ روپے دی گئی واضح رہے کہ پی ایس ایل آٹھ کی جو انامی رقم ہے وہ پی ایس ایل ساتھ سے بہت زیادہ ہے واضح رہے کہ آپ کو بتاتے چلیں گزشتہ سیزن میں فاتحہ ٹیم کو آٹھ کروڑ روپے جبکہ رنر اپ کو تین کروڑ بیس لاکھ روپے ملے تھے انتہائی سنسنی خیز مقابلہ تھا لاہور اور ملتان سلطان کے درمیان آخری آور زمان خان کے تھے شہین کی فل سپورٹ تھی زمان خان کو اور زمان خان نے انتہائی پریشر ہونے کے باوجود آخری آور انتہائی شاندار کیے تو ناظرین اگر آپ کرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہمارے چینل پر کرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ دی جاتی ہیں اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں آخر پیس ہاتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ نئی اپ ڈیٹ سے فائدہ حاصل کرسکیں شکریہ